پاکستان کا کوئی اور مسئلہ تو حل نہیں ہو پا رہا مگر وہ کشمیر کے مسئلہ پر ہی اپنے توتے کی رٹ کو قائم رکھے ہوئے ہیں یہی معاملہ ہم نے ایک بار پھر پاکستان کے پرائم نیسٹر شباز شریف کا یو ان جی اے میں دیکھا ابھی یہ جو جنائٹڈ نیشن کی جنرل سملی میں شباز شریف نے خطاب کیا پاکستان آرمی کو خوش کرنے کے لیے اس سے نہ صرف پاکستان آرمی خوش ہو سکتی ہے نہ پاکستانی عوام خوش ہو سکتی ہے اور نہ خود شباز شریف کی جو پولٹیکل الیٹ ہے اس کے اردگت کی وہ خوش ہو سکتی ہے وہ سب کے سب اگر خوش ہوں گے تو پاکستان کے حالات سے خوش ہوں گے مگر کشمیر 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 کی رٹ لگائے رکھنے سے پاکستان کو کیا حاصل ہوگا ایک بار پاکستان کے کرکٹر شاہد آفریدی نے کہا تھا کہ پاکستان سے اس کے چار صوبے تو سنبھالے نہیں جاتے کشمیر کو لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے ویسے وہ کشمیر کو لے بھی نہیں سکتے جو کشمیر انہوں نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے جس کا نام ازاد کشمیر رکھا ہوا ہے وہ مقبوضہ کشمیر جو اگر کوئی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر ہی جس کو بھارت میں اوکپائٹ جمہو کشمیر کہا جاتا ہے پی او کے جے پاکستان اوکپائٹ جمہو کشمیر کہا جاتا ہے اس کشمیر کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے یہ ہے میرے آج کے ولوگ کا موضوع اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو بات چیت کی ہے اس سے پہلے کہ میں وہ بات چیت آپ کو سنا ہوں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اس کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چار لاکھ سے زیادہ ہمارے سبسکرائبر ہیں جلدی سے اس کو ہاف ملین تک پہنچائیے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پرسنل چینل تاہر گھورا کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور ان دونوں چینلز پہ ایک کانٹیبیوٹ یا ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں تو کشمیر 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 کی رٹ پاکستان کے پالیٹیشنز کے لیے بھی آرمی کے لوگوں کے لیے بھی میڈیا کے کھڑ پینچوں کے لیے بھی اور سبی کے لیے یہ ایک ایسا نشہ آور آہ سودہ ہے جس کو وہ بیچتے رہتے ہیں مگر یہ بک نہیں رہا اس کے باوجود پاکستان کے پرائم نیسٹر شہباز شریف نے یونائٹیڈ نیشن میں اس کو بیچنے کی ایک بار پھر کوشش کی ہے تو اس باسی سڑے ہوئے سودے پہ انہوں نے جو آہ آواز لگائی ہے ذرا اس کی آواز کو سن لیجیے اس قدرہ نے ایک بار پھر کوشش کی ہے اور ازاد کشمیر میڈا اور مہینے مجھے پیسید میڈا میں بھی ایک بھی ایک بار پاکستان سوالے پاکستان سوالے پہنچا کو ایک اینڈین اگری لہذا لیکن ایک بھی دوری بھی انڈیا must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people UN کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف نے ڈائیس پہ مکہ مار کے کہا کہ وہ تیار ہیں انڈیا کے ہر اگریشن کو فیس کرنے کے لیے اب انڈیا کون سا انہیں اگریشن دینے کا ارادہ رکھتا ہے انڈیا کے کچھ پولیٹیشنز نے خاص طور پر راجنات جی نے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان اکیپائیڈ جمہو کشمیر کے لوگ خود ہی ان کے ساتھ آن ملیں گے اب وہ ایسے ہی ڈیسک توڑنے کی کوشش میں یا اپنے ہاتھ کو زخمی کرنے کے چکر میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں چار مسخرے انہوں نے پاکستان سے لا کر بٹھائے ہوئے تھے اور چند لوگ شاید آہ ویزٹرز گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے جن کی تالیاں ہارلی سننے کو مل رہی تھی تو یہ سیچویشن ہے جس کو دیکھ کے اور ہر بار دیکھ کے ہنسی چھوڑ جاتی ہے کہ پاکستان کب تک اس رٹ کو قائم رکھے گا اور اس سے کیا انہوں نے اب تک حاصل کیا ہے اور کیا حاصل کر سکے گا اب دیکھئے پاکستان کے پرائم منسٹر شباز شریف کشمیر کو غزہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اب دیکھئے کمال کی بات ہے منٹل بینکورپسی بھی ہے انٹیلیکچل ڈیسانسٹی بھی ہے اور گراؤنڈ ریالیٹی سے ڈینائی بھی ہے غزہ کی situation کچھ اور ہے پاکستانی کشمیر کی situation کچھ اور ہے اور بھارتی جمہو کشمیر کی situation کچھ اور ہے اب پاکستان کے نام نہاد ازاد کشمیر میں لوگ بھارت کے ساتھ ملنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور بھارت کے ازاد کشمیر میں جس کو پاکستان مقبوضہ کشمیر کہتا ہے بھارت کے جمہو کشمیر میں elections ہو رہے ہیں ابھی federal election بھی بالکل فیر ہوئے پاکستان کے اپنے ڈیش میں فیر الیکشن کبھی ہوئے ہی نہیں اور پاکستان کے پرائیم نیسٹر ہوں پاکستان کے نام نخواد انٹلیکچلز ہوں اور جو غادری قسم کے کھڑ پینچ جنرلسٹ ہوں ان کو شرم ہی نہیں آتی ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ کمپیریزن کیسے ممکن ہے اب غزہ 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 کی گردان بھی پاکستانی کرتے رہتے ہیں غزہ ان سے کوسوں دور ہے غزہ والے ان کو لفٹ نہیں کراتے they give a damn to پاکستانی رجیم پاکستانی رجیم is unable to do anything for پاکستانی people for پاکستانی areas وہ غزہ 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 کی اب گردان کیے جا رہے ہیں ایک ایسی گردان پرائیم نیسٹر شواز شریف نے ایک بار پھر دور آئی یو انوں میں شکریہ لہذای میں، قلوبی پل Jokerای اور کشمیروں کو بشرک فرارے ہیں سقnellی نے مجھوسی ویدید کیلتی آخواہ کیا کیا سئیتانہا ہے کمیانتر کیا ہے شیطان کیا باستانہ اندازت سیدیدی کا گزنید اندازت خود کیا دیوциی کا کشمی راید جمو اور کشمیر اندازت رہے اندازت کیا لیمانتر کیا people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. اب پرائم جنس شباز شریف کی لینگویج دیکھئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر کی عوام نے بھی اور فلسطینی لوگوں نے بھی سینچری سے سٹرگل کی ہے اور کر رہی ہیں سیلف ڈیٹرمنیشن کے لیے پاکستان منا تھا نائنٹین فورٹی سیون میں سیونٹی سکس ہیئرز ہوئے ہیں اور نائنٹین فورٹی سیونٹ فورٹی ایٹ میں ہی اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی تھی ان کو بھی اتنا ہی سمیں ہوا ہے اب کونسی سینچریز ہیں ایک سینچری بھی نہیں ہوئی کونسی سینچریز ہیں جو یہ پرائم منسٹر شباز شریف کہہ رہے ہیں اب اس لینگویج سے یونائیٹڈ نیشن میں بیٹھے ہوئے سب ہی لوگ سویتے ہوں گے کہ بھئی اس آدمی کو میتمیٹکس ہی نہیں آتا یہ تو بزنس مین تھا یہ تو عمران خان کی طرح جاہل آدمی نہیں تھا یہ تو پھر بھی بزنس کو سمجھنے والا مگر اس کو بھی کانٹنگ نہیں آتی اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ سینچریز اور ڈیکیڈز میں دہائیوں میں اور صدیوں میں کیا فرق ہوتا ہے اگر وہ کوئی سٹرگل چل بھی رہی تھی سو کالڈ سٹرگل جو آف کورس فلسطین میں چل رہی ہے لیکن یہ بولی جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ اگر فلسطین میں اسرائیل کی ریاست بنی ہے جس کا پاکستانیوں کو اور فلسطینیوں کو بڑا افسوس ہے کہ بھئی ہماری زمین چینی گئی تو بھارت سے پاکستان کو چورایا نہیں گیا تھا کوئی ان سے پوچھے کہ پاکستان نام کا تو کوئی دیش اس دھرتی پہ وجود ہی نہیں رکھتا تھا تو دنیا میں نئے سے نئے دیش بنتے ہیں نئے سے نئے پولٹیکل تبدیلیاں ہوتی ہیں جیو پولٹکس کی تبدیلیاں ہوتی ہیں مکر یہ شخص وہی کے وہی اٹھکے ہوئے ہیں جیسے شباز شریف ہے اب شباز شریف نے جو احمقانہ باتیں کی ہیں ان کا فائدہ نہ ان کو ہے نہ ان کی پولٹیکل سرکار کو ہے نہ ایون آرمی کو ہونا ہے پاکستان آرمی کو اور نہ ایون پاکستانی عوام کو ہونا ہے نہ ایون کشمیر کی عوام کو ہونا ہے لیکن اس کا کڑا سا جواب بھارت کی فس سیکرٹی ایک ینگ سی لیڈی ہیں ڈپلومیٹ ہیں باوکا امانگلا نندن وہ یونیٹڈ نیشن میں بیٹھتی ہیں تو اس ینگ سی لیڈی نے کیا کڑا جواب دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ذرا آپ سن لے مستر پریزیدنٹ دس اسیمبلی رگریٹیبی وٹنسد اتراویسٹی دس مورنگ اکانٹری رن بائی دی ملیٹری ویت اگلو بل ریپیٹیشن فور تیررزم نرکوٹکس ٹرے رن بارڈگی بیٹھ موسیقی اس حتیم آتیم ہے از حتیم او چیز فرمیانی فرمہ باری کے ساتھ ایرادی اندرانی نیام حتیم اندرانی کنیام حتیم تحرمی برای طور جنگی ہے ایک حتیم ایرادی تترولی ایرادی اندرانی نیام حتیم اگر شباز شریف نے یہ اہمکانہ تقریر یونائٹڈ نیشن کی جنرل ساملی میں نہ کی ہوئی ہوتی تو ایک ینگ بھارتی ڈپلومیٹ لڑکی جو ان کی بیٹی کی عمر کی ہے اس سے اتنا کڑا اور سچا جواب نہ سننا پڑتا اب پاکستان نے اپنی جگہ ہسائی کا خود ہی انتظام کیا ہے ایک ینگ ڈپلومیٹ بھارت کی وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو میرر دکھا رہی ہے اور پوری دنیا سن رہی ہے اور اس کی بات میں کوئی غلط بات نہیں ہے جب وہ یہ کہتی ہے کہ رگڈ ڈیموکریسی کے لوگ بھارت کو لیکچر دیتے ہیں جنہوں نے خود ٹیررزم کی ہوئی ہے وہ بھارت کو لیکچر دیتے ہیں تو کیا رہ گیا پاکستان کے پرائم منسٹر کے پلے اور ان کی اس اہمکانہ تقریر کے بعد پاکستان کے پلے اب اسی ینگ ڈپلومیٹ نے اپنی تقریر میں ایک اور بات بھی کی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سنے موسیقی 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 تو شباز شریف کو اس ینگ ڈپلومیٹ کی طرف سے کڑے سے کڑا جوا مل گیا ان کو میرر دکھا دیا گیا اور کیا ان کے پلے رہ گیا یہاں تک ان کو یاد دلا دیا گیا کہ اسامہ بن لادن جیسے انٹرنیشنل ٹیررز کو پاکستان نے ہوس کیا یہاں تک ان کو یاد دلا دیا گیا کہ ان کی جو ٹیررزم ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پوری دنیا ان حقائق کو جانتی ہے اب پاکستان کو کیا ضرورت پڑی ہوتی ہے کہ ایسی اہمکانہ باتیں کریں اور اس کے نتیجہ میں موں کی کھانی پڑے اور پوری دنیا ان کو میرر دکھاتی پڑے اب اس ساری صورتحال میں اگر کوئی قصر رہ گئی تھی پاکستان کے پرائم منسٹر کو میرر دیکھنے کی تو وہ قصر جائے شنکر جی نے ان شبدوں میں پوری کر دی مطر ہمارے مطر ہمارے مارے کے باتے بیدی کامر چیزیں مزیار سے کرد میرے کام کرنے کی میرے پر آپ بار پاکستان بشیروں کے لئے پاکستان اثروقات نہیں شخصیت ایسی کتھا ایسی بہت سوڈ کے لئے جیسے ایسی بہت diferença Whoa, when this polity instٰل such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalisation and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world, this is only Karma. موسیقی موسیقی تو جائے شنکر جی کے نپے تلے لفظ کہ پاکستان کی جی ڈی پی only بی میرڈ بائی ریڈیکلائزیشن and its export is ٹیررزم تو کیا رہ گیا شباز شریف کے اور پاکستان کے پلے کیونکہ یہ تو ہارڈ فیکٹس ہیں جو جائے شنکر جی نے بتائے پوری دنیا ان کو جانتی ہے پوری دنیا ان کو ریکنائز کرتی ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان کا جو کچھ برا حال ہے یہ کرما کی وجہ سے ہے اور کرما کو پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے تو پاکستان کا کرما بدقسمتی سے یہی ہے اب پاکستان کے کرما کو ٹرن راؤنڈ کرنے کا کوئی انتظام یا کوئی پلان پاکستان کی ایلیڈ کے پاس نہیں ہے کیا وہ اپنی تقدیر کو بہتر نہیں کر سکتے جو کچھ اب تک برا کرتے چلے آئے ہیں اپنے لیے بھی اپنے نیبرز کے لیے بھی اپنی عوام کے لیے بھی اس کو ریورس کر کے اب کچھ بہتری کی طرف نہیں آ سکتے اپنی غلطیوں کا اطراف نہیں کر سکتے اور اطراف کرنے کے ساتھ ساتھ کوئی کریکشن کے موڈ میں نہیں جا سکتے یہ ایک ایسا سوال ہے جو شباز شریف کو تمام پاکستانیوں کو پاکستانی میڈیا کو پاکستانی فوج کی لیڈرشپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا وہ اپنا سروائیول چاہتے ہیں یا نہیں یا پھر اسی طرح کی اہمکانہ باتیں انٹرنیشنل فورمز میں کرتے رہیں گے اور موں کی کھاتے چلے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی